تبلیگس کے فینز اور فالورز کو آفتاب احمد تابی کی طرف سے سلام علیکم جیسے آج کل بہار آئی ہوئی ہے ایسے ہی پاکستان کرکٹ میں بھی بہار آئی ہوئی ہے اور قومی کرکٹ ٹیم سوٹھ افریقہ میں کامیابیوں کے جھنڈے گارڈ رہی ہے تو پاکستان انڈر نائنٹین بھی اپنے آئندہ ایونٹ کے لیے پر تول رہی ہے اور جناب بہت سارے لیجنڈری کھلاڑی جن میں اجاز احمد محمد یوسف سکلین مشتاک اور بہت سارے ایسے لیجنڈری کھلاڑی ہیں جن کی زیر نگرانی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور جب ایسے لیجنڈری کھلاڑی موجود ہوں تو پھر ایکسکیوز کا بہانہ کوئی نہیں رہتا کہ ٹیم نے پرفارم کیوں نہیں کیا تو پاکستان انڈر نائنٹین کا ٹریک ریکارڈ جی ہمیشہ سے بہت اچھا رہا ہے مگر ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہتا رہوں گا پاکستان کریگٹ بورڈ سے کہ پاکستان انڈر نائنٹین کے بعد پہلے ہوا کرتی تھی انڈر ٹونٹی وان انڈر ٹونٹی تھری اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور انڈر نائنٹین کھلنے کے بعد کئی کھلاڑی جو ہیں وہ امدہ کھلاڑی ورلڈ کا کھلاڑی اس گیپ کی وجہ سے منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں تو پاکستان کریگٹ بورڈ کو جی اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ انڈر نائنٹین سے لے کر قومی کریگٹ ٹیم کا گیپ کیسے پورا کرنا ہے تب تک کے لیے آپ تاب احمد تابی کو دیجئے اجازت اور ٹریننگ کیمپ کے سیشنز کو انجوائے کی دیجئے اپنے کے لیے دیجئے موسیقی 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 موسیقی